سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی ازیسات وفی کل سات من ساتلیلہ بن نحار ولیم وحافظم وقیدن ناصر ودلیل وائنا حتا تسکنا ورزقات وانواتمتی او فیہا طویلا یا رب محمدی معلی محمد رب صلی علی محمدی معلی محمد واجل فرج علی محمد اللہم صلی علی محمدی معلی محمد باوازے بلند سلوات پڑھو او چندہ کریندہ بھائی فضل دیوار چندہ کرا گینے تیرے سامنے دیکھتا سی سنڈو جمادی ثانی کینے کل مجلے سوسی جو نیاز فردے و نیاز دیو پردہ دارک وی اپیل ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ علی وری اللہ حیدری ساری بلو زندہ باد مردہ باد لے شمار لے شمار اللہ حمد صلی علی محمد واجل فرج علی محمد شہن شہ امام زمانہ علیہ السلام دی آمدو سلامتی باستے باوازے بلند صلوات پڑھو مالک تو رہے ٹوریا قبول فرماوے میرے استاد مہترم کی بلا مور خیال محمد لاما مذر باس کلو صاحب دفر شزاوی چھایا لنگر نیاز تمام ذاکرین دی پڑھئی محکیر دی نوکری امام زمانہ علیہ السلام آپیں بارگاہ قبول فرماوے مالک جنہ جنہ دے بزرگ پرددار ٹور گئیں خصوصا میرے استاد مہترم دے جتنا رشتہ دار بزرگ ٹور گئیں مالک درجات بلند فرماوے آخری دعا سایہ انتے واجب ہو سی میرا قریم اللہ ساری پہلی اور آخری دعا سارے وارث تجل ظہور فرماوے اللہ بھومے سایدان دے پاک ویڑے حسن وی چھوڑے دی ملکہ سین بھیرا دا پلوں بدھے امیر قاسم دی پاک اما لال کو سیرے پاوے علی اسکر علیہ السلام دی پاک اما چھانتے بھی باوے تھڑا پانی پیوے ساریان گناہ گاہ رکھی سایدان کو اس دا ریکھن ہونے ہی اجازت نوک اور نوکری پاک شروع کر دے بے لال اجازت ہے نا سنین کیونکہ میں بانییاں استاد سیندہ حکم میں ہر مجلس دیوچ آداران دا مجلس دیوچ آداران دا نوکران اپنے آپ کو ذاکر سروائیہ کر رہی نہیں کیونکہ ایون لج پال اون شہن شہدہ ذکرے جہن دا پہلہ ذاکری خود اللہ آئی کیا بات ہے مالک تو اک وزدہ رکھے میں اکنو بعد مولد عظیم اداخان میرے بڑے بھیرا بھائی فضل عباس محمدی صاحب پرسن میں ہکو کسیدہ اپنے بزرگان دا لکھایا ہکرو بیت ہک بند ٹھیک ہے نا بابا دعا فرمائے دے بیٹھے ہوئے درجات بلندے انہوں نے میرے چچا غلام حسن سمردے انہوں نے لکھا کر کے وزو زبان سے کہوں یا علی مدد کیا بات ہے مالک تو اکنو بعدہ رکھے تواری زندگی ہوئے کر کے وزو بھائی جان بسم اللہ کر کے وزو زبان سے کہوں یا علی مدد خالق کے ہر مقام سے کہوں یا علی مدد انہوں نے لکھا میری سمرد دعا ہے دکھائے وہ دن خدا میں سہب الزمان سے کہوں یا علی مدد کیا بات ہے بھائی حق ادا کا رتاوے دو شیئر قصیدے دے پڑھنن بھائی بشیر صلی اللہ صاحب مولاد عظیم زاکرین اوہی قصیدہ پڑھ گئے ہیں تی میں اپنے بزرگانے لکھا ہویا قصیدہ تُو سنگ سونجے سلوات پڑھو با آواز بلند یا علی کیوں ڈروں اس زمانے سے میں جبکہ دا مر تیرا میرے ہاتھوں میں ہے یا علی کیوں ڈروں تُواری زمانے سے میں جبکہ دا مر تیرا میرے ہاتھوں میں ہے با آواز بلند یا علی کیوں ڈروں اس زمانے سے میں جبکہ دا مر تیرا میرے ہاتھوں میں ہے فکر کوئی نہیں غم کا طوفان ہو جبکہ دا مر تیرا میرے ہاتھوں میں ہے کیا بات ہے بھائی مالک تو انہیں وزدہ رکھے واقعہ توڑے بچے کو یاد شادو ملانگ مصرہ سنو جناب بلال کو ازان تو رکا گیا دہلیز سیدہ آتے آیا کیا بات ہے بھائی مالک تو انہیں وزدہ رکھے شہن شاہ تو کرنگ لاوے پہلے میں از کی تے تشریدہ ٹائم نہیں ہو گئی رات اللہ ہو اللہ ہو کریں دے رات دھمڑ دنانی چاہن دی رسالت مابدی خدمتی چاہن دیکھ کے عرض کرنے یا رسول اللہ کیا قیامت نہیں آگئی سرکار دی آواز ہے یہ قیامت نہیں جیکو ازان تو روکوے جتنے تئی بلال ازان نہ دیسی سورج نہ بھرسی سبحان اللہ مالک تو توسدہ رکھے شہن شاہ تو رنگ لاوے جناب بلال دیکھو لائن دیکھ کے ازان دے انہیں لیدنہ کر لے کے ازان ہبشی تش میں آ کر بولا سبحان اللہ مالک تو اللہ وسط رکھے والا سننا چاہ جا مزر خان ہبشی تش میں آ کر بولا کیوں نہ مانے میری مولا کیا میں نے غلامی ملا ہے اثر احمو ایزر بنا لو نیا ڈھوڑ کر کیا میں نے غلامی ملا ہے بڑا نوت فاسی دیکھا احمو ایزر بنا لو نیا ڈھوڑ کر اپنا سورج بنا لاؤ کر لو سہر جس کے ہاتھوں میں دی حق نے اپنی رضا اب اسی کی رضا میرے ہاتھوں میں ہے سارے بولو سبحان اللہ ایک نوڑا شیر تی آخری شیر علمی عبادی قسم ازادار دا بہوڑا مقام مولا دا زادار مولا دا زوار مولا دا ماتمین دا بہوڑا مقام جنہاں مومن دا فرن کرنن فرشتے آوینن سوالو جواب کرن جرے علیہ علیہو نا گھبرائے نہ کرو سیران دیا لے پاس علیہو بہا شادی کرسی لگیے ہون دیے ان میرے پاسے ریکھنا انہیں علیہ دناؤ کر فرشتے لے پاسے ریکھا دن تم سے ڈروں گا میں بھلا کیوں کر لالا نصیر سین تم تم سے ڈروں گا میں بھلا کیوں کر میں تو ہوں پنجتن کا نوکار اے فرشتو مجھے اب ڈراؤ نہ تم نیند سی آ رہی ہے جگہ نہ تم اے فرشتو مجھے اب ڈراؤ نہ تم نیند سی آ رہی ہے جگہ نہ تم میں پریشا اپلے ستاؤ نہ تم نام پنجتن کا پن پہ لکھا ہوا اور خواہ کے شفا میرے ہاتھوں میں چلو مصرہ مسائب دا پڑھا لگا شہدیو میں مصرہ پڑھ کے بھی چھوڑ ڈیو ممبر دی کسام بزرگان دی میند درجات بلندوں نے یہ میرے چاچے مرہوم کسی دا لکھا ہرنسیر سین انہا لکھا دامو حرم دی رات یہ نا دی جوان اولاد تیرہ سال دے بچڑے کو ہرنڈے پہ دا پوریا بچڑا ماں سامنے بلائی بیٹھی ہے خوشکو والاں کنگیاں دین دی بیٹھی ہے کیونکہ ہیک رات دا جو بن رہا ہی وہ جوان اولاد آلیا میرے پاس ریکھنا موہ چمدی بیٹھی ہے تیرہ پتر دے پاس ریکھ کیا دی ہے بیٹا جب تم خلد میں جانا وہ میں قربان تھی موال سننا اللہ آس تھی بیٹا جب تم خلد میں جانا باپ کو سارا حال سنانا کہنا بابا سے شادے ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی کہنا بابا شادے ہوئی تھی بسم اللہ بسم اللہ یہ کوئی دیر لگ دی ہے بسم اللہ بسم اللہ مولا گواہ امیر قاسم دی امیر ماہ پتر دے پاس دیکھ روک روک کہنا بابا سے شادے ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی کہنا بابا سے شادے ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی میری تلہ بگو گاٹ میں روتی رہی ماں نے فرما تمہارا ہے پورا کیا دیکھو رنگ ہنا میرے ہاتھوں میں تو آری محبت کو دیکھ کہ ہکو باندھ اجازت نہیں ہوتا پڑھا چا بابا ڈا محرم دیری بار جنابے قاسم جناب مظلوم کربلا گھوٹ بنایا دیکھ کے فرمین دیں میری حسن بیرادی پاک گھننا امیر قاسم دی ماں پاک چاہیے سارے سجن دعا کھڑے کریں دیں امیر منظر کی راہ ہے پڑھ کا حسن دا قاسم کو جناب شاہ بے کاسی بدھوایا موچ میں چمکے بطری جدا وہ شاہ بچے آج جولی بسم اللہ میں نوکر بسم اللہ میں نوکر بسم اللہ میں نوکر ہی پٹھ کا حسن دا قاسم کو جناب شاہ بے کاسی بدھوایا موچ میں چمکے بسم اللہ میں نوکر بسم اللہ میں نوکر بسم اللہ میں نوکر کہ اپسا جانبی بسم اللہ میں نوکر